گرو زاہد کے ناشتے نے تیلکہ مچا دی ہے اور یہ ناشتہ جو ہے واقعی شاندار ہے میرے اپنے دوست اب اس کے عادی ہو چکے ہیں میں خود یہی ناشتہ کرتا ہوں اور آرگینیکل آپ نے یہ برینڈ تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا ہے برینڈ ہی نیا ہم نے لانچ کی ہے گرو زاہد کے ساتھ مل کے اس کے اندر جو انگریڈینس ہیں وہ سب آپ ان سے واقف ہو چکے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے غیر فطری کہا جا سکتا ہے یہ ساری کی ساری نیچرل پرڈکٹس ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ عام طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں اس کے اندر بادام ہے اس کے اندر سونف ہے اس کے اندر الیچی ہے اس کے اندر موسلی سفید ہے اس کے اندر مغزیات ہیں مختلف قسم کے مغز ہیں اور تھوڑا سا اس کے اندر چاول ہے اس کا پاورڈر بھی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں نا عام ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بہت زیادہ خاص ہے کوئی کوک آف سے لے کر آتے ہیں یہ یہی کی چیزیں ہیں آپ کی کی کچن کی چیزیں ہیں پس ان کو جو بنانے کا طریقہ وہ ذرا مختلف ہے اور بنانے میں پنتالیس دن لگتے ہیں کیونکہ یہ لمبا پروسیجر ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انگریڈینٹس ہیں ان سب کی جو ریشو ہے وہ ایک چیز ہے وہ ایک سائنس ہے تو ایک خاص سائنس کے ذریعے اس خاص ریشو کے ساتھ پنتالیس دن کے اندر یہ ناشتہ بنتا ہے تو اس کے جتنے بھی بیجز ہوتے ہیں یہ پہلی نکل جاتے ہیں اس کے بننے سے پہلے کیونکہ ظاہر ہے جب پروسیجر چل رہا ہوتا ہے تو بیشمار ہمارے دوست بیشمار ہمارے لوگ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے تو اتنے پیکٹ آپ پہلے سے بک کر لیں تو اب کیونکہ رمضان شروع ہونے والا ہے تو آپ روزہ بھی رکھیں گے تو اس پہ جو ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا رمضان کے اندر بھی یہ ناشتہ کیا جا سکتا ہے تو میں اب آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں کہ رمضان میں آپ نے کیا کرنا ہے اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ رمضان میں ہم کرتے گئے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں سنت رسول سمجھ کے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے ایسے ہی نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ رکھا کرو اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اب ہم اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں اب دیکھیں گرمی ہے نا بعض اکا 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے بعض اکا 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے بعض اکا 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے یورپ کے اندر تو ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں پہ 20 گھنٹے کا روزہ ہے تو 20 گھنٹے آپ نے کچھ نہیں کھایا نہ کچھ کھایا نہ کچھ آپ نے پیا لیکن جب آپ افتار کرنے لگے ہیں تو آپ نے پچھلی ساری کسرہ نکال دی آپ نے اس میں پکوڑے بھی کھائے اس میں سموسے بھی کھڑکائے ساتھ آپ نے جلیبیاں بھی کھالی ساتھ آپ نے فروٹ بھی کھالی ساتھ آپ نے فروٹ چاٹ بھی کھالی ساتھ آپ نے چاول بھی کھالی ساتھ آپ نے گوشت بھی کھالی ہے ساتھ آپ نے چھے نان بھی پھار لیا اور آپ نے شربت بھی پینے شروع کر دی وہ یہ کہتے ہیں جیسے روفزہ ہے یہ کرشی کا شربت ہے اس کے بغیر روزہ افتار نہیں ہو سکتا بھائی اس کے بغیر بھی ہو سکتا تو آپ نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ لوڈ کر لیا کہ وہ جو روزہ تھا وہ بے وقت ہو گیا اس کا آپ کو اب کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا آپ کو نقصان ہو گیا کہ جو آپ کے وجود نے جو کچھ کمایا تھا وہ ایک ہی حلے میں آپ نے ضائع کر دیا تو اس کے بجائے میرا آپ کو یہ مشروع ہے کیونکہ میں خود بھی کروں گا اور میری فیملی بھی یہ کرے گی کہ آپ اس کے بجائے اس سے افتاری کریں آرگینیکل سے افتاری کریں اس ناشتے سے افتاری کریں تو آپ نے وہ کام جو اس سے پہلے صبح کرتے تھے یا آپ صبح ناشتے میں لیتے تھے اب سے آپ نے اس کو افتاری میں لینا شروع کر دینا آپ نے بنانا اسی طرح ہے جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے دودھ کا ایک گلاس لینا ہے اسے آپ نے بوائل کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد ایک یا دو چمچ ہوتی جو آپ کو طریقہ ہم نے بتایا اور اسے ہلکا 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 اس طرح کرتے جائیں جیسے ایک تھوڑی سی کھیر بنانی ہوتی لیکن کھیر بننی نہیں چاہیے جیسے آپ پی سکیں تو اس کے بعد آپ اسے باول میں ڈال کے چمچ سے پی لیں یا آپ اسے گلاس میں ڈال کے آپ پی لیں تو یہ مکمل انرچی ہے فل فوڈ ہے آپ کو اس کے بعد کسی اور فوڈ کی ضرورت نہیں رہے گی تو آپ کی جو ضرورت ہے باڈی کی وہ یہ ضرورت پوری کر دے تو ایک نیشنل ویٹامن ہے بھائی ساپ جیسے عمومن لوگ بھڑاپے میں کہتے ہیں جب آپ اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں آپ کے جوڑوں کا پرالوم ہو جاتا ہے آپ کا جسم دکھنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو کمزوری ہو جاتی ہے آپ کو ناتوانی ہو جاتی ہے یا پھر آپ کو جو معاملاتیں ازدواجی ہیں اس میں آپ کو کوئی پرالوم آ جاتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو یہ کور کر لیتے ہیں اس کے اندر قدرت نے کوئی ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ جس سے آپ کو سٹنٹھ ملتی ہے جس سے آپ کو انرجی ملتی ہے تو آپ اسے اب افطاری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ کو کسی قسم کی فوڈ کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ چل کریں اور اگر آپ نے کچھ کھانا بھی ہے تو ایک دو گھنٹے کے بعد تھوڑا معمولی سے کھا لیں کچھ تھوڑا سا فروٹ لے لیں تھوڑا سا گوشٹ لے لیں آدھا ایک روٹی لے لیں آدھی روٹی سے زیادہ نہیں لینا شربت وہاں ویسے میرا خیال ہے پینے نہیں چاہیے آپ کو اس سے زیادہ خوفنا کوئی چیز ہے نہیں یہ تو آپ اپنے آپ کو الٹا نقصان پنچا لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میرا آپ کو ایک اور مشروع بھی ہے کہ یہ کولڈ ڈرنکس بند کر رہا کولڈ ڈرنکس سے بڑا زہر دنیا میں میرا نہیں خیال کہ انسان نے کوئی بنایا ہوگا یہ آپ کی باڈی کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے آپ آج کولڈ ڈرنکس پینے شروع کریں ایک مہینے بعد اپنی شگر چیکس کروا لی جائے گا آپ شگر کے مریض ہو چکے ہوں گے آپ کا لیور بھی فیٹی ہو جاتا ہے تو فیٹی لیور ہو جاتا ہے آپ ایک مہینے بعد چیک کروا لی جائے تو آپ اس سے اگر جان چھوڑانا چاہتے ہیں ساری چیزوں سے تو صرف کولڈ ڈرنکس چھوڑ کے دیکھیں آپ کی زندگی بدل جائے گی